اسلام علیکم میورز ویلکم ٹو مائی چینل مرچی مسالہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں کرسپی پوٹیٹو بالز آپ اس کو بچوں کے لنچ وکس میں بھی رکھ سکتی ہیں اور شام کو چائے کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتی ہیں تو چلیں اپنا سنیک تیار کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہیں پانچ سو گرام آلو اس میں ہم پانچ میڈیم سائز آلو استعمال کر رہے ہیں پانچ چمچ میڈا ایک چمچ ہرہ دھنیا اس کو بریگ کارنے اس کے بعد ہم کوٹنگ کے لیے یوز کریں گے اس نے ایک بریڈ کرنے ہاف ٹی سپون سال ہاف ٹی سپون کٹیو میچ تین انڈے ایک چھوٹکی ساوت دھنیا ایک چھوٹکی ساوت زیرہ اس میں ہم یوز کر رہے ہیں پیسا ہوا گرم مسالہ اور اس کے فلیور میں تھا زیادہ ایڈیشن کرنے کے لیے اچھا بنانے کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں چارٹ مسالہ اور ہم یوز کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون کٹیوی کالی اور اب میں اسے میش کرنے لگی ہوں ہم نے اپنے آلو میش کر لیا اب ہم اس میں اپنے مسالہ جات ایڈ کریں گے اس میں ہم نے لال میں چیٹ کر دی کالی میں چیٹ کر دی دھنیا مسالہ جات زیرہ اور دھنیا اب اس میں ہم نے اپنے مسالہ ایڈ کر دیا ہے نما اب ہم نے اس میں اپنے مسالے ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے گھوندیں گے ہم اس کو گھوند رہے ہیں اس کو ہلکے ہاتھ سے گھوندنا ہے اور اس کا ڈو بنا لینا ہے ہم نے آلووں کو میش کر کے ان کا ڈو بنا لیا ہے اب ہم ان کو بالز کی شیف دیں گے اس کی بالز بنائیں گے سو لیت سٹ سو لیٹس سٹ اچھا یہ بالز بنائیں گے ہاتھوں کے پیلے لگا لیے تاکہ یہ سہیز بن جائے اور یہ ہاتھوں پہ چپکتی نہیں ہے اوائلی کی وجہ سے دیکھیں ہم نے اپنا بالز کیار کیا ہے یہ ہماری بالز کیا ہوجکی ہے دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے بالز بن چکے اب ہم انہیں کوٹنگ کریں گے اب ہم اپنی بالز کو کوٹ کریں گے پہلے ہم اسے میدے میں کوٹ کریں گے ہم اسے ہندے میں ڈپ کریں گے پھر ہم اسے بریٹ کو مزید کریں گے کوٹ کریں گے اسی طرح سے ہم اپنے سب بالز کو کوٹ کریں گے یہ دیکھیں اب ہماری بالز فرائنگ کے لیے تیار ہیں اب ہم انہیں فرائی کریں گے ہم انہیں گولڈن براؤن کریں گے اب دیکھیں یہ گولڈن براؤن ہو گیا اب ہم انہیں نکال لیں گے ہم انہیں بالز بن چکے ہیں کرسپی اور گرما گرم اب آپ اسے سرک کر سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں ہم انہیں گے